ارادہ نام کیوں چنا آپ نے کس کا کیا ارادہ ہے اس فلم میں ارادہ میں اس فلم میں کئی ارادے جنے ہوئے ہیں شامل میں بہت لمبا کارواہ ہے ارادوں کا پر سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ایک بہت نوبل انٹینٹ سے شروع کیا تھا یہ پروجیکٹ اور یہ فلم اور یہ کہانی اور اس کے پیچھے جو ہمارے پیچھے نے فالگونی پتل ان کا ایک بہت پرسنل کنیکت تھا اور پرنس سونی جب انہوں نے مجھے بلایا کہ اس فلم کے لیے باتشیت شروعی تو ہم نے جو اس پر کام کرنے شروع کیا تو ہم نے اس پر کام کرنے کیا کہ اس میں بہت پتنچل ہے تو ہم نے اس پر کام کرنے کی فد ہے میں نے انسیر بھی جیتے ہیں ایک مطلب کے لیے بہت شروع کیا ہے اس نے دیا ہے میں نے اپنے پہلی فلم کیا ہے پہلی فلم کیا ہے جب آپ نے صرف نسیر بھائی کی ساتھ پرکھ رہے تھے لیجنت ہے کہ اندوستان کے ایک معلوم کے لیے جتنی تاریف کی جائے جس أویار بولینے بتاوہ کی طرف کی نسیر بھائیں تو انبہ بہت شب تو آئی نہیں رہے اور انبہ بہت چھوٹا لگ رہا ہے ان کے سامنے but legendary yeah i mean with like i said with with them being there it was so incredible with nasir sir arşad sir so arşad minister سب سے مستیق اور arشady تھی arşad sir is film کے لئے بلکل from the beginning to end he made us smile he wiped off all our tears انہوں نے ایک بہت سی چیزی جو آپ کو بہت اچھا لگا اور ایک چیز بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا کیونکہ دونوں کے اپنا برحمن لے کے آتے ہیں دونوں میں وہ بات ہے وہ چیز ہے اور کبھی کبھی اس برحمن سے آپ تھوڑا ڈر بھی جاتے ہیں ہی تو وہ واالی گھبرات تھی آج آپ کی تیم ہوا پر موجود ہے کون کون ہے آپ کیوں میں کیونکہ پرین بہت ساتھ منا بائی کرو میمبر سے سمیر سار سے جنونے لیریس لیکھیں ایک بار زورتہ سار کے لیے کہ یہ لیے کہ یہ کام میں داستیج انہوں نے ہمارے گایٹ کیا ہر طرف سے ل кого ہرے وہ خوبصور رہے ہیں تو جانیس ساندیر نے ایڈیٹر کیا ایرادر تیم فالگونی شیر اور لورنس و بہیا اور پاڑی سور اللہ وہ شکریہ و بہائی سوال جیساً جیساً جب و بہتاری اور جیساً 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 سیلا بھی مجھولی شیلا بھی مجھولی تکرات مجھولی آپ کے ساتھ جو بھات بھی مجھولی اگرانی بھی مجھولی دیویہا یہ فلم کرنے کا ریزن کیا تھا آپ کو ایک تو پیسے دوسرا کیا ریزن تھا دو بڑے سٹرونگ ریزن تھے میں نسیر صاحب کی بہت بڑی مرید رہی ہوں اور ارشد کی بھی اور جب ان دونوں کو سنیما میں ایک ساتھ دیکھ دیتی دو فلموں میں دیکھا انہیں ایک ساتھ بڑی زور سے میرا من کیا کی ایک فلم کروں جس میں دونوں ایک ساتھ ہوں کیا ہونا and this was offered to me and it was a beautiful role اپردہ نے بہت خوبصورت رو لکھا یہ والا and thank god یہ بہت سویٹ سا رول نہیں تھا میری لئے تو یہ میری دوسری اچھا تھی کہ کچھ ایسا کروں جس میں بہت ساری لیرز ہوں سو مزا آیا یہ کر کے اور to share the screen space with these wonderful actors and to do something that I haven't done before so that was great and جب آپ فلم دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کتنا لیرز انہوں نے دی ہیں اس فلم میں کیا کردار کیا ہے اس فلم میں پولیتوشن ہے آپ کے سامنے مجھے نہیں لگتا مجھے اس تھرلر کے لیے یہ کچھ خاص بولنا چاہیے I think let the people watch the film شرط سکسے نایسے ہمارے ساتھ میں ہے شرط کے لیے بار شرط کے لیے بار شرط کے لیے بار زور رہا تالی ہونے چاہیے thank you thank you شرط سر کریکٹر کے لیے بارے باتاییے اپنے چلے کے لیے بارے اس فلم میں سے میم نے ایک جواد بھی ہے کہ تھیلر ہے اس میں گرے کریکٹر بتا دیں گے تو پھر کیا رہے گا تھرلر ہر ایک خاص کردار ہے اس کے ایک الگ امپورٹنس ہے فلم کے اندر تو دیکھیں گے پچھر تو آپ کو پتا چلے گے کیا ہے آپ نے دو کلاکاروں کے انٹروڈیوز کیا اس فلم میں پہلی مرتبہ نظر آئیں گے تو ان کے بارے میں میں جانا چاہوں گا آپ سے اور پلیز انہیں سٹیجن بلائیے رومانہ رومانہ کے لیے ایک بار زور دار تالی ہونی چاہیئے جنہیں بہت خودصورت کام کیا ہے دیوکر اور پرشانت گپتا ان تینوں نے بہت ہی بہت ہی بہت ہی اندہ کام کیا ہے کیا بات ہے تیار آپ لوگ خودی بتائیے اس فلم کے بارے میں پرنہ جی کے بارے میں پرنہ جی کے بارے میں پرنہ جی کے بارے میں میں کیا بولوں I think it was one of the most memorable experiences in my life to work with her and I just always wanted to have that one experience that was all-consuming and I felt like I got that with this film سانگریگا congratulations بدھائی ہو سانگریگا thank you thank you so much ساترہ تاریخو film ریلیز ہونے جا رہی ہے کچھ بولنا چاہیں گے we are just happy that the film is releasing abhi 17th and trailer ہم سب نے دیکھا and I think we all enjoyed it it's a very fast-paced film and yes you guys will have to just go watch the film for me to even say anything more so I'm just going to rest it out here and we have Arshad Varsi کیا زور تار 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 کامان کیا بات سر فلم سے جڑی ہوئی چیز جو بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے ہم سب جڑے ہوئے اچھلی کیا کہنا ہے ایک اور فلم ہے نسیر صاحب کے ساتھ واپس کام کرنے کا موقع ہے اتنے mind-blowing ایکٹر کام کرنے کا موقع ہے پرسٹم دریکٹر جو بہت ہی قوائٹ ہے ان کی آواز بہت کم سنائی دیتی تھی سائٹ پہ اور ایسنی دیتی تھی سوشل میسیج ہے فارس پیس ہے ساگریہ 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 اور جو میں خراب پچھر کرتا ہوں وہ بھی آپ کو پتا دیتا ہوں یہ وہ نہیں ہے کیا بات ہے یہ فلم بھائی بہت اچھی ہے یہ فلم بہت اچھی ہے مجھے تو اچھی لگی پتا نہیں آپ کا کیا ہے پرہ بھائی یہ لازت سین میں وہ دکھا رہے ہیں آپ کے چاہے کس پانی سے بنایا ہے کیا چکر کیا پانی ہے کیا چکر ہے یہ چکر بڑا ایک بہت ہی حلکے طریقے سے یہ سین کیا ہے لیکن جو بات ہے وہ بہت گہ رہی ہے پانی کا بڑا ایشو ہے آپ لوگ ساپنے پیس والے ہیں آپ کو جانتے ہی ہوں گے کہیں پہ یہ فلم اس ایک بہت ہی تچی اور سیریس پرابلمایٹک ایشو کو تچ کرتی ہے یہ اس طرح ہے یہ جو لازت سین ہے اسی کا ہے کچھ کہ یہ کہیں اور سے آتا ہے اور اس کو پانی کے بارے میں پتا ہے چلتا ہے تو اپنے سٹاپ کو بولتا کہ اس پانی میں چائے بھی من پناہتا ہے تو اس طرح ہے تو یہ ریلائے سیریس دی ماتر ہے کیا بات ہے اور جیسے کہ آپ فلم انڈسٹی کے ماتر سے کلاکار ہیں جنہوں نے اتنا بڑا ایرہ دیکھا ہے اور بہت سارے ایکسپرینس بہت سارے انپاہو ایک اور بہت ہی امدہ کلاکار ہمارے فلم میں آئے پہلی بار نکھل پانچے نسیر صاحبیش میں آئی نا 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 ٹریلر پرومو دیکھ رہے تھے ہم لوگ بہت ہی کمال کا ہے تو اتنی سارے فلمیں اتنی سارا انہبھاؤ ایکسپرینس ہوئی بات کر رہا تھا تو لوگ کچھ حد تک تو بھاپ گئے ہیں کہ ارادہ ہے کیا تو اس فلم میں ہر انسان کا اپنا ارادہ کیا ہے وہ تو ہر ایک کا اپنا ارادہ ہوتا ہی ہے میرے خیال سے کوئی ایسا کیریکٹر آپ کو کسی فلم میں نہیں ملے گا جس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے ایسی ایسا کیریکٹر بنی نہیں سکتا فلم میں الگ الگ لوگوں کے الگ الگ ارادے ہیں کسی کا سفتہ سے چپ کے رہنے کا کسی کا اور پاور بٹورنے کا کسی کا بدلہ لینے کا کسی کا سچائی کو اندیل کرنے کا تو بہت سارے الگ الگ ارادے ہیں اس فلم اور میرے لیے کیوں بھی یہ سوال ضرور آئے گا کہ فرس ٹائم ڈریکٹر کے ساتھ کام کر کے کیسا لگا تو میں یہ پہلے ہی بتا دوں کہ میری زندگی میں تقریباً آدھی فلمیں جو میں نے کی ہوں گی وہ فرس ٹائم ڈریکٹر کے ساتھ کی کام بات بہت بڑی بات یہ در پروسان والی بات ہے اور میں نے ہاں بالکل اور میں نے مجھے کبھی بھی کسی فرس ٹائم ڈریکٹر کے ساتھ کام کر کے پچتاوہ نہیں ہوا ہے ویٹرانز کے ساتھ کام کر کے اکثر پچتاوہ ہوا ہے تو بھئے کیا فائدہ ہوتا ہے جب نئے ڈریکٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کیا اچھا رہتا ہے کیونکہ اس کا سب کچھ اس فلم پھل دعو پہ لگا ہوا ہے بہت فائر ان دے بیلی ہوتی ہے پہلی فلم میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی بہت کچھ is on the line for you اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں فلم میکرز کی جن کی پہلی فلم ان کی سب سے بہترین فلم تھی میرے خیال سے آگ زیادہ ہوتی ہے پہلی فلم بناتے وقت تو اور نیا تھوٹ آتا ہوگا نیا سوچ رہتی ہوگی اس کام سے بھی کام کرنے مزا آتا ہوگا نیا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن میرے خیال سے کسی بھی آرٹ کا کام ہے سوال اٹھانا اس سوال کا حل کیا ہوتا ہے وہ آٹ نہیں دے سکتی وہ تو ستہ والے ہی دے سکتے لیکن چاہے پینٹنگ ہو یا رائٹنگ ہو یا فلم میکنگ یا تھیاٹر یا جو بھی ہو امپورٹن سوال اٹھانا ہمارا کام ہے جیسا کہ ارشد نے کہا آپ لوگوں سے کہ پانی کے بارے میں جو جو سیچویشن ہے اس وقت پنجاب میں پانی کے علاوہ بھی بہت سارے مہا پروبلمز ہیں لیکن یہ سب سے اہم ہے کہ پانی ہی زہریلا ہو گیا ہے بہت ساری جنہوں میں اور میرا ہمیشہ یہ ماننا رہا ہے کہ فلموں کا ایک مقصد یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو سچائی آج کل کی ہے اس کو ہم پیش کرنے کی کوشش کریں آڈینس کا منورنجن کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں منورنجن کرنا تو بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو ہی بھی سیریس بات کہیں اگر کوئی سن نہیں رہا ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے سب سے پہلے تو آڈینس کا دھیان پکڑنا ضروری ہوتا ہے پھر جو بھی آپ کو سیریس بات کہنے ہوتی ہے کیونکہ اپنی واتاورن کے بارے میں ایکالوجی کے بارے میں یہ سب بہت ساری ایمپورٹن باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو سنچتی نہیں ہیں یہ فلم ان سب ٹاپکس کو چھوٹی ہے شرد کل کر اسم ہمارے ساتھ میں ہیں شرد میکروپ عزیتر جو فلمیں آتی ہیں اور جیسے اس میں ایک ایشو اٹھایا گیا ہے تو آپ کے ساتھ سے کیا لگتا ہے یہ ایشو کتنا بڑا ہے کیونکہ یہ سر پنجابی نہیں مجھے لگتا ہے یہ اور بھی پردیشوں میں جانتے سب ہیں زیادہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں ہم نے وہ بات کرنے کی پوشش کی جو اس جگہ سے بہار ہے انہیں شاید اندازہ بھی نہیں ہوگا انہیں اس باتی خبر نہیں ہوگی انہیں ایک خبر پہنچانی ہے کی حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو ہمارا مقصد ہے ایک میسیج دینا اس پر ایٹ کرنا کسی واقع کام ہے دیکھتے ہیں کہاں تک کون ایک کرتے ہیں دیوی آدھیک طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فلمیں آتی ہیں تو اپنے ایک میسیج ایک سندیش لے کے آتی ہیں اس میں کوئی سٹریٹ میسیج ہے میسیج سٹریٹ دینے سے بہتر ہوتا ہے ہمیشہ اس کو انڈرلائن کر کے سٹلی بتایا جائے پریچنگ لیسن دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے جیسے نسیر صاحب نے کہا کہ انٹرٹین کرتے ہوئے اگر آپ بات دم سے کہہ دیں مجھے لگتا ہے وہ فلم ہی کہہ رہی ہے سوڈریکلی آپ کو نہیں کچھ کہا جائے گا لیکن پھر بھی اتنی سٹرونگلی کہا جائے گا کہ آپ اسے ذہن میں رکھ کر ہی باہر نکلیں گے اور ڈیفیلیٹلی کچھ کہیں گے اس کے بارے مجھکا اب صاحب نے کہا تھا ایسی دو چیزیں سے ترہا شہر کرو نایر کیونکہ جب ینگ ہوتے ہیں تو بلکل ینگ رہتے ہیں نسیر بھائی دل سے جب باتیں کرتے ہیں بچوں سے کئی بار باتیں کرتے ہیں کئی بار بہت ہی فلوسیوی والی تو کیا ایسی دو چیزیں سے ترہا شہر کرو نایر جو سن کے شہر کرنے مزا ہے سیز آپ کے بارے میں جی 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 پہلے تمہیں یہ کہوں گا مجھے لگتا ہے اکثر لوگوں پوچھتے کہ آپ ایک دوسری کا ساتھ کام کرتے ہیں فلم میں یہ وہ مجھے لگتا ہے اس لئے کرتے ہوں کہ اور ہمارے ساتھ کام نہیں کرتا ہم لوگ ایک دوسری ساتھ کام کرتے ہیں کیا بات بات 후무 بہت کامال کا بہت ہی سبل ہے ص luc� بحط لگتے ہیں بہت ہی سام لگتے ہیں دیکھم دکھر لکتے ہیں بہت ہم ہم آپ کو میского وں نے دو مجھے اس وقت نسی صاحب کی نہیں اپنی طریف کر رہا ہوں ملوم ہے جیسا بولا تھا اسی پوچھنا ہوں چندہ مددر اگر آپ کوئی پوچھنا چاہے اس فلم کے بارے میں ہمارا اپنر ہے سوال والے کو پلانٹ کیا گیا ہمارے انڈسٹری میں صرف ایک ہی اپنہ رہے ہیں شروع کر رہے ہیں نسیر صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کو شاعری کچھ شیئر عرض کرتے ہوئے ہم نے دیکھا فلم میں تو کتنے انپٹ تھے سکرپٹ کے اور کتنے انپٹ آپ نے اپنی طرف سے اس میں ایڈ کیے جب آپ نے وہ شیئر کہیں شیئر تو اپنہ نے مجھے دیئے کہ یہی بولنے ہے اور میں نے ان کے ساتھ کوئی آگیومنٹ نہیں کیا کیونکہ ان شیئروں میں ایک کوڈ جیسا ہے تو جو میں بولتا ہوں وہ میرے جو اسوسیئٹس ہیں ان کے سننے کے لیے ہے کہ اب ٹائم ہو گیا ہے وغیرہ اس طرح کی کوئی بات ہے اور مجھے شاعری کا شوق ضرور ہے گیان بہت زیادہ نہیں ہے سب مجھے مرزا غالب سمجھتے ہیں تو اس میں میرا کوئی خصور نہیں ہے اور یہ ایک چلی گراو چھو مارکس ہے ایک چلی ہاں نزید صاحب کئی سالوں سے آپ فلم کر رہے ہیں اور بھی ویدھاؤ میں کام کرتے ہیں درشکوں کا مزاج کیسا ہو چلا ہے اگر آپ ٹوڑا اس پر پتاش ڈالیں گی درشک آج کل کیاں پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ فلم کے درشک یا ٹیٹر کے فلم کے درشک تو پیسہ وصول والی بات ہی پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ میرے خیال سے بہت زیادہ ٹیسٹس بدلے نہیں ہیں درشکوں کے وہ تو ان فیکٹ تھوڑے سے بے چین ہو جاتے ہیں اگر کوئی اسی فلم دیکھنے لگیں جو ان کو فملیر ٹیٹری پر چلتی ہوئی نہ دکھائی دے یہ ضرور ہے کہ کچھ ایکسپرمنٹل فلمیں بھی بن رہی ہیں ماراتھی میں خاص طور سے بہت ہی اچھی فلمیں بن رہی ہیں جو کہ ایک نئی بات ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے ہندی میں بھی بن رہی ہیں لیکن اگر آپ ریشو وائز دیکھیں تو بہت کم ہیں اتنی ہی ہیں جتنی کی سیونٹیز میں جب میں نے میرا کریئر شروع ہوا تھا تب جو بنتی تھی تو اگر تب دو چار فلم میکرز تھے تو اب شاید بیس پچیز ہوں گے لیکن مسالہ فلمیں بنانے والوں کی بھی تعداد بہ گئی ہے اور چلتی وہی فلمیں ہیں زیادہ جن میں تالیاں اور سیٹیاں بجانے کی گنجائش ہو ارشد بھائی آپ سے سوال ہے کہ ایکو تھریلر ہالی ووڈ میں تو کافی بنتی ہیں بٹ بولی ووڈ میں اپنے 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 پہلی فلم ہوگی تو اس وشہ پہ یا اس آہ 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 کامیدی 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 کامید تو ایس طرح کی فیلم ایس طرح ایک اشیو بتہنید وی کسی دستیار چاہے کامیدی 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 دییکی میڈیا میں جہاں ایک وقت پہ ہم اتنے سارے لوگوں کو انفلونس کر سکتے ہیں I think it's good to have something that makes sense دیویا ٹویلر سے لگتا ہے کہ نگتیو کردار آپ کا ہے اس فلم میں تو ذرا اس پہ لائک کریں دیویا جی negative تو میں بتا نہیں کہ it's very layered I would say politician ہے اب تم سوچل ہویا ایک ہی لائن میں complete answer that's enough that's enough ایک ہی لائن میں بہت ہے ہاں جی آپ نے وطایا کہ کئی طرح کی ارادے ہیں تو یہاں پہ جتنے جو دیکھ رہے ہیں کھڑے دیکھ رہے ہیں کس میں سے کتنے کی ارادے ہیں کس میں کی برے بہت ہاں تم ہمارے چریترے پہ کون بات کر رہا سبھی ارادے دکھتے ہیں نیک ہے اور نیک ہی ہے ایسا ہی مانتے ہم ساتھ چلیں exactly if I may elaborate on that کہ villain زندگی میں بہت سارے ہوتے ہیں لیکن کوئی اپنے آپ کو villain نہیں سمجھتا ہر ایک کو اپنا ارادہ جسٹیفائید ہی لگتا ہے دنیا کا سب سے بڑا سمگلر بھی اپنے آپ کو سمگلر نہیں کہے گا بزنسمنٹ کہے گا موسیقی 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 پرومو دیکھ کے دسائیڈ کر لیکنی دیکھنے جائیں گی اور اس کے بعد آپ چاہے کتنا بھی چلا لو کچھ فرق نہیں پڑتا اگر پرومو دیکھ کے آپ پلا کہ یہ فلم دیکھنے لائک ہے تو آپ کو پسند نہیں آئی فلم تو میں چاہے کتنا بھی آپ کو کہہ دوں کہ یہ پچھر بہت اچھی ہے I don't think you will waste your money so that is the reality beyond a promo you can only remind a date and be in front of your face کہ by default لوگ کچھ جائیں گے میرا ماننا یہ ہے کہ promotion ایک کامیاب فلم کو اور زیادہ کامیاب بنا سکتا ہے a promotion can't make a failure into a success اپرنا مان yeah hi the trailer is really very nice Ghazi attack is also releasing along with irada and he is also a new director so how do you i mean what are the plans or strategies i mean what is your take on both two movies releasing simultaneously i think it will always happen and they are very different films in their treatment in the subject so best wishes to them and that's it how do you i mean as an actor how important is clash to you important to what two movie flashing together oh flashing cash is very important i think if you have a population of 120 crocs i don't think you should worry about a clash there is too many people in this country so i i don't think it's a problem really yeah as i said there are too many people it is enough to accommodate everyone and i think we all decide in fact i remember in the days when i was a kid which seems like a hundred years ago but we always i at least always decided which movie i wanted to see months in advance and nothing would deter me from seeing that and a film i didn't want to see nothing could convince me to see it so i think that's still the case that we decide that this film is going to be or not and then we will see it so i don't think aparna or anybody of the unit or the producer is overly worried that which film will be released all strength to them our desire to go and our film will be so who will see our film will see will see a 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 two a a a a a a a نہیں اپنے انتروی میں مجھے بتایا تھا میں اپنے انتروی میں مجھے بتایا تھا سی مجھے بہت ساری مجھے نہیں آیا i would say the entire film industry needs to learn from Naseer Dhan Shah my whole belief in acting is that for me acting is like special effects if I can see special effects it's bad special effects if I can see acting it's bad acting Naseer sahab you cannot see him acting you can make him a killer you can make him anything you want and you don't see and for me that's good acting if I can see you act for me that's bad it's like bad special effects Naseer sahab آپ کو legend ka tamga tamga vila hai aur آپ kise mantei industry in actor آپ کے hesaab سے کون ہے ایکٹر جو آپ کے پسندیدہ ایکٹر سنسیر آپ کہا ہے میں سر آپ کے رائٹ میں یہ رائٹ نہیں رہا ہے اچھا رہا ہے اچھا رہا ہے ایک تو یہ ہی کھڑا ہے تم بھی مجھے کہنا ہی بھلا شرر اندر اٹھا کے رگ دیا ہاں تو کب سے یہ دیکھ بہت سارے لوگ ہیں ایک تو یہ کہ کسی بھی انسان کو بیسیکلی اچھا یا برا ایکٹر کہنا کسی حد تک نائنسافی ہوتی کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا رول دیا جاتا کس طرح کی ہدایت بھی جاتی ہے کس طرح کی سکرپٹ ملتی ہے وہی ایکٹر جو ایک دفعہ بہت اچھا کام کرتا ہے دوسری کسی بھل میں بہت برا کام بھی کر سکتا ہے جیسا کہ ارشد نے ثابت کیا ہے اور جیسا کہ میں نے بھی کئی دفعہ ثابت کیا ہے تو مجھے کوئی اس میں ہج کے جائٹ نہیں تو ان جنرل یہ کہنا یہ میں ضرور کہوں گا کہ کئی سارے performances ایکٹروں کے مجھے بہت اچھے لگے ہیں لیکن اگر آپ میرے پسندیدہ ایکٹرز کے نام پوچھ رہے ہیں تو وہ ہیں شمی کپور اور دارہ سنگھ اور میں مزاق نہیں وہ میرے لئے انسپیریشن تھا سپرش فلم کے لئے شرط آپ ایک ویوسائی بنے ہیں اس فلم میں کوئی ریال لائف سے بھی ریلیٹی ایسے ویوسائی ہیں یا آپ نے باقی ایک 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 بریفنگ ملتی ہے اس کے اراؤنو کام کرتا ہے تو مجھے ایک بریفنگ ملی تھی اور آپ کچھ کیا ہے میں اس اگر ساگریکہ آپ اکثر ملتی نہیں ہم لوگوں سے لیکن آج آپ مخاطب ہوئے ساگریکہ آپ دکھتی نہیں یہ بلکل آلوک ساہی کہا کہا رہتی رہائے بہت اچھا لگا ایسے اکٹر کسان کام کرنے کو ملا ہم نہیں ایک لگا ایک نسیر ساب آپ کے ٹھیک سامنے حالی میں کئی کوئی آپ کو پسند آئی ہے جو آپ کی دل کو چھوئی ہے جو ریلیز ہوئی ہے کپور انسانز مجھے بہت اچھی لگی تھی اس میں کہانی بھی بہت اچھی تھی اور ایکٹنگ بھی بہت اچھی تھی اس کے علاوہ پچھلے سال کی کچھ فلمیں ہیں مسان دم لگا کے حیشہ I thought that was a wonderful movie مسان دوسرا سوال یہ ہے کہ نومل یا پرموشن اسنا نہیں کرتے ہیں تو لیکن اس فلم سے کس طرح سے جڑے رہیں گے پرموشن کے دوران کیونکہ کافی ہٹتک ہوتا ہے میں جو کچھ مجھ سے ہو سکتا میں اس کو اپنے کام کا ایک اسینشل حصہ نہیں بانتا ہوں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ فلم چلتی ہے تو اپنے میرٹ پر چلتی ہے کسی کے کہنے سے کوئی فلم دیکھنے نہیں جاتا ہے ساگری کا آپ سے سوال ہے کی آپ کی شادی کی خبریں آ رہی ہیں زہیر خان سے ہمیدر کیاvoorbeeld سلو سلو ہا گابا coming موسیقی موسیقی